مسیح خداونچو میرے عزیزو آج ساڑے سارے علی بہت خوشی دی کہانو بے کہ اسی سارے ایک خاندان ایک کلیسیہ دی سورج جدہ سیر یسو مسیح بے اور اسی او دے بدن دے ازام اور اسی سارے اس فضل دے بیچ اس گرجہ کارچہ اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں تاکہ اسی اپنی ماں مقدسہ دی زندگی دی او تے غور خوز کردے او دی روحانیت تے غور خوز کردے ہوئے اپنی خاندانی زندگی نو بہتر بنا سکیے اور یہ سارے سارے علی بہت فضل اور بہت برکتی گانوے مسیح خداونچو میرے عزیزو آج دی انجیل مقدس اسی سنے اور او یحنہ دی انجیل اور او دے دوسرے باپ جو لئی گئی اور اے اسی بچپن تو لے کے وڈے ہوگے کچھ بچے آج بھی سنڈے سکول چے اے ایس دلاوت نو سنتے دے اور ایس کہانی نو پڑھ دے دے اور ایک سچائی نو جاندے دے کہ کس طرح اکانہ غلیل چی سب تو پہلا موجزہ یعنی یسو مسیح دی اعلانی زندگی دا آغاز جڑا وے ایک خوبصورت موجزے تو ہوندہ ہے اور ایس موجزے دا ذکر وے کہ کانہ غلیل چیز شادی دا موقع ہے اور بہت دفعہ سی ویکھاں گے کہ شادی دا تعلق کے وے ماں مریم مسیح خداونچ میرے عزیزوں کلیسیہ دے ویچ سات ساکرامنٹ نے اور انہ جو آخری دو ساکرامنٹ جڑے نے بلاہت دے ساکرامنٹ جنہ جو ایک ساکرامنٹ جڑا وے پاک خدمت دا جدہ جو فادر سسٹرز دے جڑے خدا دے نال مل کے اپنی بلاہت جیندے لے تاکہ خدا دی بادشاہت مطائم کیتا جائے دوسری بلاہت جڑیوں پاک لکا دے ساکرامنٹ دے نال میں اور ایک شادی دا ساکرامنٹ بھی کلاندہ ہے کہ جدہ چھے ایک عورت اور ایک مرد دونوں مل کے خدا دی حضوری چھے خدا دے کلاندے حد رکھے اس چیز دا بادہ کر دینے کہ خداوند اے دوئی اسی ایک دجے دل مل کے خوشی گام چی دھوچ چی تکلیچ اسی ایک دجے دنال ساتھ دے آنگے اور اس حد ایک خاندانی ساتھ ہوئے گا جنہوں کوئی نہیں انسان جدا نہیں کر سکتا پس جسے خدا نے جو رہا ہے اسے انسان جدا نہ کریں اور جیڑے اس پاک لکا دے ساکرامنٹ کی رکاوٹ باندے نے وہ خدا دی پاک پر زیدے لئی وہ رکاوٹ باندے نے اور آج خصوصی طورتیں اسی جو تو اس گرجہ کارچ ایسی بادش شرکت کرنیاں اسی خاص طورتیں اپنے خاندانی زندگی غور و غوظ کرنیاں لیا ہے اور اوہ تمام لوگ جنہوں نے نکا دا ساکرامنٹ شاہدی دا ساکرامنٹ لے کے اس چیز دا اقرار کیتا ہوئے کہ کس طرح خدا جڑا ہوئے انہوں نے برکت دا وسیلہ باندہ ہے انہوں نے فضل دا وسیلہ باندہ ہے اور اگر کسے خاندان دے ہوئیچ برکت خدا دا وسیلہ نہیں ہے خدا دا فضل نہیں ہے یسو مسیح اس کارچے نہیں ہوئے تو پھر اوہی جدا ہو جائے گا خاندان اور خاص طورتیں اج دا موجزہ بہت خوبصورت ہوئے بہت سارے لوگ قدی قدی سوال کر دینے اور کہیں دینے اوہی کو ہاں یسو نے شراب بنایئے اوہی کو ہاں یسو نے میں بنایئے اوہی کو ہاں تمہیں شاتی کے موج لگیئے اوہی چویلی رات واسی بھی شراب بھیئے اوہی آسی بھی آکے کہ شاتی بھی آت شراب لائے کہ موج نہیں لگ دی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے لے رہی ہوئی ہے یہاں پہ جو یسو مسیح اور مقدسہ مامریم ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ خاندانی روحانیت کی سب سے پہلی پہلی ذہنہ بھی ہے اور پہلی سیڑھی بھی ہے اس کے بغیر خاندان خاندان نہیں ہو سکتا اور وہ کیا ہے کہ جمعی شاتی نے بیچ ویخدے نے کہ میں کٹ گئی ہے تو یسو مسیح دے کولان کے کہنے دی کہ اینا بھی میں کٹ گئی ہے یسو مسیح ہوتے ایک جملہ کہنے دی اے خاتون تجھے اور مجھے کیا پھر ایتھوی سوال شروع ہو جاندہ وہ یسو مسیح دے مہ مریم نمائن نہیں کیا اسے کیوں نمائن نہیں ہے یسو نے دے کیا ہی نہیں ہے خاتون کیا ہوئے اور مسیح خداونچ میرے عزیزو یسو مسیح جو دے ایس موت زیادہ شروع کرن لگے نے اپنی اعلانیہ زندگینا شروع کرن لگے نے کہ یسو مسیح انسان دے لالال خدای روح جسان خداونچ یسو مسیح جنرے نے اور اللہی روح جو سان اور سب سے پہلا ماں مریم نے اس روح کو پہچانے ہیں اس علوہیت کو پہچانے ہیں اور سب سے پہلا یسو مسیح دے پل جا کے کہنے دیئے کہ ماں بھی میں کٹ گئی یعنی ایس خاندان دے ویچ ایس شادی دے ویچ لڑائی چگڑا ہو انوالا اور تُو امان تا پیمبر میں اور تُو ایس خاندان چاہ آن لے گیا اور یسو مسیح کہنے دے خاتون تجھے اور مجھے کیا خاتون لفظ جڑاوے اے بہت خوبصورت فارسی نا لفظ وے اور اے اوہ دے نے استعمال کیتا جاندہ جڑی عورتہ چو مبارک ہووے اور اے دتالی واری ذکر جڑاوے لوکا دی انجیر پہلے پاکچوے فرشتہ اسمان تو آیا روح نل پرے آوے اور خدا دے اور لفظ عطا کر دے اور کی کہنے دا کہ تُو عورتوں نے مبارکا اور مبارک تیرے پیٹ کا حل یسو اور یسو پہلی دفعہ خدا نے اپنے الہی لفظ نوں ظاہر کیتا اور فرشتے دے ذریعے روح دے وچ کیا کہ تُو عورتہ چو مبارک ہے عورتہ چو مبارک ہونا اے خاتون وے دوسری دفعہ یسو مسیح نے پہلے دلیل تھے اعلانیہ زندگی تھے یعنی پہلی واری خواہ ہے خاتونی لفظ استعمال ہویا عورتوں میں مبارک لفظ استعمال ہویا جتو یسو مسیحی پیدائش ہوئے اور یسو مسیحی پیدائش ساڑے مسیحی ایمان دا عالی مقام ہوئے اور اے نو آسی وڈے دن والے دن منانیہ یعنی یسو مسیحی پیدائش دوسرے لفظاتیں پہلی واری خاتون دا لفظ عورتہ دے میں چو مبارک لفظ پہلی واری استعمال کیتا ہو دو جتو یسو مسیحی پیدائش دوسری واری اے خاتون لفظ استعمال کیتا جتو یسو نے اپنی اعلانیہ زندگی دا آغاز کیتا ہے اور جتو اعلانیہ زندگی دا آغاز کیتا ہے سب تو پہلے موجزے تھے مقدسہ مریم لئی لفظ بھی خدا نے خدای لفظ استعمال کیتا ہے اے خاتون تجھے اور مجھے کیا جو ماں مریم نے یسو رو خدا محسوس کر لیا او دی علوہیت تو محسوس کر لیا او دی علاہیت پنو محسوس کر لیا کہ او تھے خدا نے بھی انہوں ہو گئی جواب دیتا جہاں خدا باپ نے انہوں جواب دیتا سی او دی پیدائش تے کہ توں عورتہ چو مبارک اور ایک تھی بھی مقدسہ ماں مریم لے اعلانیہ زندگی تے گیا گیا کیا خاتون تجھے اور مجھے کیا اور اے دے تو مراد اے نہیں کہ یسو مسیح انکار کرن دیا ہے بلکہ مقدسہ مریم کی کہہ دے لے کہ جنہ یسو پہندہ جے اومن کرو اپنے ذرا سا بلا لیے ہوں کسے مہارا پتر پولیس چلک جاوے اور کسے کوئی بھی فوج چل جائے یا آج کل رینجر سی چلا جاوے کہ کیوں ہوں گا اللہ اللہ لے جی ٹکا نیو دین دی کسے ہیں رو وہ کہتے ہیں میرا مدان چھے لکڑت نہیں ان کو گانا کرتے ہیں کہ میرا مدان لکڑت گا لیکن اے اللہ ایسی حلیہ اور فروتن میں کیونکہ انہیں حلیمی اور فروتنی انہوں اپنے پتر چلک کیا تھی جو اس پتر میں لیچو حلیمی ظاہر ہو رہی ہے اور وہ حلیمی کیوے کیوں کہن دی جی میں یسو کہندہ جو نہیں کرو مقدسہ ماں مریم قدیب ہی اپنے بارے چلیں گل کر دیا ہو جی اللہی پانوے میں کہن دی میں خدا دیا بردت میں اے پر فضل ہونا اور تاچو مبارک میں کیوں اے انہیں کہن دی جو میں کہندہ جو کرو بلکہ کہن دی جو یسو کہندہ جو کرو بہت بڑی کا تیسری واری لفظ استعمال کیتا گیا خاتون یوحنا دی انجیل اور روز انیس وے بابج اے اے او وقت میں جو دو خدا سلیم دو اپنی جان دے کے ساڑے سارے اندے گناہ وانو مات کر اللہی سی پہلی واری جو یسو مسیح پیدا ہویا اور تاچو مبارک دوسری واری یسو نے اعلامیہ زندگی ناغاز کیتا اور اوکے خاتون لفظ استعمال کیتا گیا اور تیسری واری سلیم تے جو مرن لگا ہے وہ تو اے لفظ استعمال کیتا ہے اور او سی نجات کی کاملیت یعنی پیدائش شروع پہلانیہ زندگی ہوتا اگے بدلہ اور تیسرے نمبر تے او دی کاملیت اور اے تیسری واری لفظ اے خاتون لفظ استعمال کیتا گیا بہت دفعہ لوگ اے وی کہیں دے کہ یسو نے سلیم تے اپنی مہادی بڑی فکر سے یسو نے سلیم تے اپنی مہادی بڑی فکر تھی ایسے لی کہنے شاگردہ دے والے کار دو نئی جی نئی انج نئی سی اگر تے یسو نے فکر رون دی تے پہلا پھر مہا مریم دے بارج کہنے اے شاگرد دیکھ تیری ماں انیسو بات کر جا کے پڑھنا ضرور اور او تے کی لکھا ہے اے خاتون دیکھ دے بیٹا اور خدا اے تے اپنی مہادی ہوانے اے پوری اکلیسیا اے پورا خاندان جنہوے اے ماں دے حوالے کار دن دا اور ماں جڑی وے اے ساڑے سارے ان لئی ایک خاندان دا اہم لکن پھا جان دی ہے بولو مکسہ مریم کی اے اہ 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 اچھیوے اے بولو مکسہ مریم کی اے بولو مکسہ مریم کی اے ہی پہلی واری اے خاتون لفظ استعمال کیتا جدو فرشتہ اکمال تو زمین کیا ہے یسولی پیدائش تے دوسری واری جدو خدمت نا شروع ہے اعلانیہ زندگی نا شروع اے خاتون تجھے اور مجھے کیا تیسری واری نجات دی کاملیت تے لفظ استعمال کیتا اور کیا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور پھر کیا شاگر دیکھ تیری ماں یعنی خدا نے پروساسی رسولہ کے مالچ میں اے وہ شاگردہ میں اکٹھیا کر کے دعا کر دیجئے اور دعا نا مطلب کی ہوئے ہم کدھی کدھی اسی بھی خاندانی تو عورتیں دعا کے انجتارنے ذرا گوھر کرے نہیں کراچہ اسی دعا کرے خدا یا کتے منہ لوکری دے دینا چنگی آجیڑی میں کرنڈیا یعنی میں چھٹ بھی دینا نہیں خدا یا کتے اسمان پاڑ کے پیسے انہیں تو سوڑ دے کے میریا مسیبتہ ہی ختم ہو جان اے جی دعا خدا یا کتے میریا ہنیا کو ٹینشنہ بماریا میں ختم کر دے کہ منہ سبیم آجائے اے جی سا دعا دعا خدا یا اے محل دا گوانڈی میرے نا لڑ دا انہوں راتو راتو چوکل ہے کہ بھار آنکہ انہوں کہنا ہے کیا ڈیلی میں دعا کیتی ہے میں کیا اے جی سا دعا دعا کہ دعا دا مطلب کی ہوئے خدا بھی بندگی کرنا اور کہنا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میرے لیے تیرے کال کے مطابق ہو اے بھیو دعا جی سا نو سارا نو کرن دی ضرورت پیری مقدسہ مریم نے کی تھی اور یسو مسیح نے کی تھی کہ اے باپ میری مرضی دو بلکہ اسی دعا چی یسو نو خدا نو اپنی مرضی دا سنے نے اے جی سا دعا دعا کہ خاندان چی قدی برکت نہیں جی آنے میں جنہی دیر تکر خدا دی برکت خدا دی مرضی نہیں انہی دیر تکر سا دی خاندان چو بھی برکت نہیں ہو سکتی اور مسیح خداونچ میرے عزیز ہو جدو سلیب تھے یسو مسیح نے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا پالوس رسولینوں بڑے واضح طریقے نہ بیان کر دینے کہ یسو مسیح کلیسیہ دا سر وے اور کلیسیہ او دے بدن دے ازا آنے اور میں کہنے ایک سوال کرنا ہوا اے سر و جناب اے کہو دے تسی صرف اے وے یا جسم میں ہی تسی عوضہ ہی نامتے ہوگے فرض گیتا میرا نام فادر اے رکھوے ایک سرک سیرنوں کو ہوگے کہ فادر اے رکھوے یا میرے پورے بدنوں کو ہوگے اور سیر دے نال جوڑ کے کو ہوگے ہے فادر اے رکھوے اسی نور پلیسیہ دے بیٹھوی دے کہ یسو مسیح کلیسیہ دا سیر وے اور پلیسیہ عوضے بدن دے ازا آنے اور جدو پلیسیہ اور یسو ایک نئے تو پھر بیٹا ہوئی ایک کیے اور اے بے یسو مسیح اس نے یسو نے نہیں کی کہ خاتون دے تیرا بیٹا اور اے بیٹا پوری کلیسیہ ہوئے جنہیں بارچ کیا اور اس نے بارچ کیا یسو مسیح سیر میں اور آسی ہوتے نال جوڑیاں مجھ سے جدہ تم کچھ نہیں کر سکتے یسو مسیح نے یہاں نہ دیا جی پندر میں بات چکا دیتا کہ مجھ سے جدہ تم کچھ نہیں کر سکتے یسو تو جدہ ہاں ہاں ہی کچھ نہیں کر سکتے یسو نے اپنے نال جوڑیاں اور ماہ دے حوالے کر دیتا کہ اے ماہ او ماہ جنہیں پورے خاندان لئی پوری کلیسیہ لئی ایک برکت اور فضل دا نشان وے جنہیں برکت اور فضل دینا ہاں ہی اپنے آپ میں خدا دلال جوڑ کہہ سکتے ہیں میرے لئے تیرے حال کے مطابق کو اور پھر شاگرد نے کہا اے شاگرد دیکھ تیری ماہ یعنی یسو دے نظر نے جو دوں نے کہا دیتا کہ اے تیری ماہ تو پھر یسو تو جڑا اتھے بڑا بیٹھا تھے میں لوہاں کڑا کر کے داستہ بے کہ ایسی یسو تو بڑے یا جیسی کہیے پھر سلام مریم دعا پڑھنی کہ اے نہیں کہنا کلام لوکا دیا جیر پہنے بات چھ پڑھنا جا کے اور ہوتے چھ لکھے ہویا اے میرے لئے کیسے ہو گیا کہ میرے انتالیس میں آئے تو میرے خداون کی ماہ میرے گھر میں آگی کلام کے لفظ ہیں یہ پھر کدھی کدھی آج اسلام مریم نمیش اللہ یہ ہے اے مقدسہ مریم یسو کی ماہ اور اسی لئے کہہ رہے ہیں ان میں کہ یسو خدا ہی نہیں مدلن دے اور کلام دے لفظ جڑھنے اور بدلن دے اور کہہ دے لیں یسو کی ماہ یسو کی ماہ کے ساتھ وہ خدا کی ماہ لفظ لکھا کلام بے اور خدا نے نہیں ایتھے سانو سارے ہیں انو کہتا کہتے ہیں سارے ہیں دی ماہ وے یسو سیروے اور کلیسیا اسی او دے بڑندے ازہاوا اور اے برکت اے فضل خدا والو سانو سارے ہیں انو ملدہ اور اسی کلیسیا دے جوڑ کے رہنے تین دفعہ لفظ استعمال کیتا گیا اے خاتون دوسرے نمبر تے اسی ویخ میں اس سے موجزے چھر یسو مسیح دے بارے چکے ہیں بھی جو اے کہندہ جو نہیں کرو مقدسہ مریم نے کیا جو یہ کہتا ہے ویسے ہی کرو اور اے جمعہ بہت طاقت رکھتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ کرو کیونکہ خدا کے کہنے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا ہو جائے گا خدا نے کہا دنیا بن جاتا دنیا بن گئی خدا نے کہا یہ روٹی میرا بدن ہے تو روٹی بدن بن گئی اور یہ خدا کا فضل ہے جو ہم سب کے لیے خاندان کو جوڑے رکھتا ہے کیونکہ مقدسہ مریم کو پتا ہے جو خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اے ہونہ جڑا میں اے ساڑے سارے علی اوقات بنا دندہ کہ اسی خدا دے بیٹے اور بیٹیاں وہاں اور مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے یسو میں ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں پل جاتی ہیں اور یہ فضل یہ بلکت ہم سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنتی ہے نسی خدا ونچ میرے عزیز ہو خصوصی طور تے اے مہدہ کٹنا جڑا چھے ہٹ کے پتھر دے بنے سن یہودیان دی سکافت دے مطابق جدو نہیں کوئی پرونہ ہندہ سی اساڑے پنجابی کلچر جڑا سکافت وے سندھی سکافت وے بلوچی سکافت وے آہو پتا نہیں آسی یہ کڑے کڑی سکافت لے کے بھائگے ہیں کسی اپنے ہو جڑے قدرانے من چھڑے کے بھائگے ہیں آسی پہلا پرونے ہاں دی میں مانا دی انہی کو عزت اور خاتر ہوندی سی تو خاندان لی برکتا وسیلہ پانتا سی بہت سارے بزرگ سامنو کہیں دے ہوندے سامن کسی پرونے کا ساڑے کار چالا برکت وے آج کلتے ہو جی کانتی فون لہا کے کہہ دے لیں ساڑے کار لائے واسی کار کوئی نہیں یعنی پرونے ہاں نو اسی قبول کرن لی تیاری کوئی نہیں کیونکہ وہ خدمت دا انصر ختم ہو چکے ہیں ہر کسے نے اپنی اپنی پہیے تو خاندان چا کی بنے گا کیونکہ جب وہ اپنی اپنی پہنی ہیں تو پھر خاندان خاندان نہیں ہوں گا خاندان نہیں پہو بھی قربانی دیندہ پہ ماں بھی قربانی دیندہ ماں تو بات پر بچوں بھی قربانی دیندہ لیکن اسی وہ قربانی دینا پھول چکے ہیں اسی اپنی خود غرضی چیے نیک اوٹھے چلے گئے ہیں کہ سامنے مالگیاں دی بھی پرواہ کوئی نہیں کہ گوانڈی سا ڈھکیں جدہوے اور یہ بھی واضح مثال دینا کہ جے کوئی کھانا منگنا آجے تو دیانگے نہیں فریج چراک کے خراب کر کے سٹ دینا کسے نے دینا نہیں کیونکہ سا بھی ہے اے ثقافتی کوئی نہیں ایسی بنا لئی یہ کسے نے کوئی مدد پہنچی نہیں انہوں نے موت نہیں نہ کر دینا نہیں کہ پہلے زمانے کہ کوئی پرونہ آنداز نہ کر کہ گوانڈیا کوئی پرزا چکے انہوں نے روٹی کھوا چھٹ دے اندرسل کہ پرونہ خالیت نہ جاوے روٹی تو بغیر نہ جاوے جتا پہلے ہی کہا دینا چاہاں تو نہیں بھیو ہوگے پہلے نہیں چاہاں روٹی تو نہیں کھاوے ہوگے اوکھر میں نے نہیں آرازی کھا گئی آیا تیری میر بانی جیس انداز نہ تو بیسٹی کرنڈے آنا بہتر ایسی اپلیک کھا رہی کھائی تو تو آنا نہیں پہلے زمانے چاہ شادیاں چاہ سارے انہوں بلایا جاناں پورے خاندان آج کل کی بلانے ہیں انہوں بلانے ہیں اوچھنے ہزار یا دو ہزار دے نا پانچ سو آلے انہوں رینڈ دو پہلے زمانے چاہ پانچ سو دے کے روٹی بھی نہ لے جاندے ہیں اندرسل آج جتے روٹی بھی نہیں لے کے جا سکتے شادیاں چکھاؤ تو دے موج کرو اوچھے جڑی بچے گی اوچھیں زائے ہوئے گی اپنے کار آجو نہ کارچتو خرچا کرو نہ کارچتو یہ کرو باہر ہی تر آنگے شادی آج بھی کہ کیسی شادی کچھ دن پہلا ایک فیملی دے میں ملو بلایا تھے میں ہوتے گئے کہ روٹی سناو کیسی شادی ہوئی ہے کیسی تیاری ہے میں ملو تیاری دا مزانی ہوایا میں تلو سجید ہے سا جو کارچت تیاری ہوئی ہے اور ایک کارتے میں چھتے یاری ہے ایک خاندانی زندگی لی سب کو مٹی گدار ہے کیسی پول گیا بیا بار کمیندیا شادی کارچو دی کینے تسی آپ بچے جنے نے باہر چو کارچ لیا کر رہا کھو گا تدینی ٹکن گے بیک لیا نا ایدرو بیا انداز رو بکرے ہو جاندے جے اید پہا دے سارے آن دی سا دے سارے آن دی حقیقتیں کیسی اس قدر نو کھو دیتا ہے اس کارتے میں چڑی برکت بے انو کھو دیتا ہے کارتے میں چڑی خوشی ہونی چاہی دی انو کھو دیتا ہے اور بات چو اسی مانگنے خدا ہے اس قاندو انو جوڑ دے آج کال تنکاہ بھی شادی اللہ جوڑ دینے واہ جی واہ بڑی گل خدا بھی کر دی بھی عزت بھائی رہی اے جساڑ گیا خوشیہ جی اسی تیاری کی تھی یہ نہیں ہے کیلی تیاری ہے تیاری بتر آجون دی سی یہ ختم کر دی یہ ہے شادی کی تیاری یہاں پہ شادی کی تیاری ہے کچھے مٹ کے پتھر دے رکھے ہو انہیں اور اوہ دے چو کندی ہے دنچہ پانی پا دو پانی بہت اہمیت رکھ دے اور خدا دے کلام تکوین دی کتاب چلے لکھیا ہے روح خداون روح خداون وہاں پتہ دے ہوں بلو کی کہا روح خداون پانیوں پر جمعش کرتی ہے اور اے خوشیہ پانی یعنی نمی زندگی میں وقت کلام تکلیم پیداش دی کتاب تو شروع جو ہے کہ روح خدا خدا کا روح پانیوں پر جمعش کرتا ہے اور ادھر سے زندگی نکلی ہے یہاں پہ بھی خاندان کے اندر مہ آتا ہے اور اس پانی کے اندر خدا کا روح خدا کا فضل ہے کہ جو مقتصہ مریم کہتی ہے اور وہاں پہ اس گھر میں زندگی آ جاتی ہے وہ پانی جو ہے وہ میہ کی شکل بن جاتی ہے اور اس خاندان کے لئے عزت اور وقعہ کبھنجاتی ہے اور یہ برکت ہے یہہ برکت خدا کی جو اس کاندال کے لئے بن جاتی ہے اور ایسے نہیں سانو ماں مریم نے بھی سکھایا ہے اسی پول گیا روٹی کھان دیا پہلا ساڑھے ماں پہوزی نگے 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 نظر روٹی نہیں کھانی دعا نہیں کرنی تے روٹی نہیں کھانی روٹی نہیں دعا کرو اج کل نہ ماں پہو دعا کر دے جے تے نہ بچیاں نے دعا کرنی تے جن جدی روٹی تپی ہو یا سی پکانی ہو جدی کھان گیا اپنے آپنوں میں سارد ہے تے خاندال پورے میں سارد ہے اے جی ساڑی دعا اسی کیوں پڑھنے یا آج پاک ماندویچ فادر جی دے نفذ غورنا سنے ہو پاک رود آنا خداوند اس روٹی یسو نے روٹی لیا برکت چاہی اے برکت کا ارچ لائکے جاؤ جو مقدسہ مریم آج مٹکے راکے اس برکت خاندالی دے رہی ہے کہ اے جی نمونہ خاندالی زندگی لئی اسی تے دعا چاڑتی روٹی دے پڑا بڑا تھاندی پہیوں دیئے پڑی خداوند اس روٹی کو برکت دے تاکہ یا جو بھی منفی خیالات ختم ہو جانتے ہیں روٹی میرے لئے برکت بن جائے اور یہ ہی روٹی یہ سلس یہاں پہ بھی کہتا ہے اس نے روٹی لی اور برکت چاہیے اسمان کی طرح اٹھا کے کیا خدا دیکھو ہمیں یہ سکار ہے یہ پانی کٹا کر کے مو مریم برکت ہو دیکھیں دعایئے اور اس برکت نہ موجزہ ہو گیا ہوئے اور یہی چیز خاندان میں بھی ہوتی ہے کہ جب خاندان مل کے دعا کرے گا موجزہ ہو جائے گا کہ ایک ایسا مسارل کے اور روزری کہ تیل کیا ہے کلام دیوچ کیسی پڑھئے پاک تو ملنے لے روزری اور یہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کیا کیا رہے ہیں جنہیں لڑا گلی تو دینہ حالی پر چلی واہ بھائی واہ بڑی گال ہے تو یہ دیکھتے لیے ہم کہ کیا یہ روزری سلیم سے شروع ہوتی ہے سلیم پہ ہی ختم ہو جاتی ہے سلیم پہ میرا یسو چڑھا ہے اور سلیم سے اس نے کہا ہے خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور یہاں سے اس نے دعا کہی ہے اور اس نے کہا باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور یہ ہے وہ برکت وہ جو سلیم سے دیتا اور ماں مریم وہ سلیم نو چھڑ دی نہیں بلکہ انہوں اپنے دل نہ لاہی رکھ دی اور خاندانہ نوی کہنے دی آپ پڑھو آپ پڑھو کہ اس یہ پڑھ دے نہیں فی برکت ساڑی زندگی جو کیا نہیں کوئی برکت نہیں آئے گی خاندان رو بے گائی یہ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں مقدسہ مریم نے یہ وہ انجیل لکھ دی ہے روزری کے جو نوکا اور مطی نے مرکس نے اور یہاں نا نے لکھی ہے ادھر ماں مریم نے بھی لکھ دی ہے اور اس میں دیکھے چار ہے اب وہاں پہلا باپ جو ہے اس میں خوشی کے بید ہے اور خوشی کے بید غور نہ پڑے یسوسی پیدائش میں جدو انہوں پیدائش نے کیا گیا تین عورتوں میں مبارک ہے اور اوہی مبارک پن جڑاوے انہیں پنے باپ جو روزری کے نکھ دیتا ہے اور انہوں نے کہا خوشی کے بید اور وہ خوشی کے بید یسوس کی پیدائی سے ہے وہ یسوسی مسیح مرکس دوسرے بید اعلانیہ زندگی کے انمور کے بیدہ اور یہاں پہ کامہ غلیل پہ یسوس مسیح نے کہا ہاں خاتور تجھے اور مجھے کیا اور مقدسہ مریم نے یہ فضل بری روزری نور کے بیدوں سے ہمارے والے کر دی انجیل کا دوسرا باپ لکھ دیا اور اس میں یسوس مسیح کے علانیہ زندگی کا ذکر ہے تیسرا باپ جو ہے وہ دکھ کے بیدہ یسوس سلیپ پہ چڑھ کے کہتا ہے اے خاتوم دیکھ تیرا بیٹا اور وہاں سے مقدسہ مریم اس برکت سے تیسرا باپ لکھ لیتی ہے اور وہ ہے دکھ کے بید جس میں یسوس کے دکھ ہے اور یسوس کی مہت ہے یہ اس کا گہرہ تجربہ ہے جو اس نے الہی صورت میں کیا اور وہی تجربہ پوری کلیسیا کے ساتھ بانڈ دیا ہے اور چوتھا تجربہ جو اس نے کیا چوتھا باب لکھا جلال کے بیر جب یسوس مسیح مردوں میں سے زندہ آکے زندہ اسمان پہ جاتا ہے اور اس کا اقرار ہم کہتے ہیں رسولوں کے عقیدے کے آخری سے میں کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح بچ پر پاک اٹلکلیسیا مقدسوں کی شراب پر گناہوں کی محفی اور جسم کے جی اٹھنے یسوس مسیح جب دوبارہ آئے گا تو جسم سے روح ملا کے اسمان پہ لے جائے گا جیدو عیدہ آنڈی جے دور نومبر دیتے بڑے آنے سوال کرنے ہیں جی تیلا آنڈیسیا نے قبرانہ کیا جاندے ہیں یہ سوال کرنگے کسی کیا ارزیانی جوہ کرنے ہیں تو قبراتے جاندے ہیں اہل ہی کر یسوس مسیح کہتے ہیں جب تک میں دوبارہ نہ آئوں یسوس مسیح کہتا ہے جب تک کیونکہ یسوس مسیح جب جلال میں دوبارہ آئے گا وہ قبروں میں سے مردوں کو نکالے گا جسموں میں روح ڈالے گا ان کو پاک کرے گا وہ زندہ آسمان پر اپنے ساتھ لے جائے گا یہ ہے برکت اور دو نومبر کو یہ عین منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ادھر جا کے اس امید کا اظہار کرتے ہیں اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ تجھے قبرہ ہونا قبرہ میں سیدھ کر رہے قبرہ ہونا یسو آئے گا دیانو ہی کرے گا کیونکہ ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے وہ پارے پاس نہیں آئیں گے اور یسو نسی جب آئے گا تو وہ سب کو اکٹھا کر کے آسمان پر لے جائے گا اور یہ ہے مقدسہ مریم کا چوتھا باب اس کی انجیل کا روزری کا جلال کے بیب اور یہ جلال کا بیب آج کی پہلی تلاوت میں مکاشوہ کی کتاب اس کے باروے بار میں گر جا کے ضرور پڑھئے گا جی بڑا زبردست یہ ہے اور اس نے جب میں پڑھ رہا ہے میں نے ہلا آکے نا خدیتا ہے میں دیروں سچی جسا کہ اے چوتھا بھی ہن جلال اے کتو آگے اے تھی بھی لکھے ہیں کہ آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوا ہے کہ ایک خاتون اے اوہ تلا بیب تلا باب یعنی لکا دی انجیل چوہر پانچو مبارک دوسرا باری اے خاتون کانا اگلید محجزے تھے کسی باری سلیم کی اتے یسو مسیح نے کہا کہ چوتھی باری جلال جڑاوے وہ مقاشوہ دی کتاب جو ظاہر ہو گیا بارنے باب جو کہ آسمان پر نکتسہ مریم زندہ آسمان پر ہے اور جو زندہ آسمان پر ہے وہ آسمان پر نظر آئے گی اور وہ آتی بھی ہے اور یہی نشان کلام میں دکھایا گیا کہ یہ ایک خاتون جو سورج کو اڑے سویرے اٹھ کے سورج ہے لو ایک کے وہ کھانا پکھانا چندے آجان دے پھر لینا پکھا بانچو جنگیاں نظر نہیں آئے گا لیکن ایک خاتون چینی طاقت کے انہیں سورج نو اڑ دیا ایک واری یہ محسوس کر کے کھامی اٹھ کے کرنا دے پتا لگ جائے گا تقویم دی کتاب جو خدا نے دنیا نو بنایا تو انہیں نیر اکبر بنایا جنو سورج نو دیتا گیا اور انہوں کیا گیا کہ تو دن تے حکومت کریں گا اور ایتھے ماں مریم نے انہوں اوڑیا ہویا ہے اے دے تو مرادے ہوئے کے اسمان تے نشان کی ظاہر ہویا ہے کہ دن تے بھی حکومت ماں مریم دیئے اور چاندہ عوضے پیرا جوے اور یہ مکاشوہ دی کتاب جوے اور یسو مسلمہ جدو تقویم دی کتاب جو بنایا ہے نیر اصغر جنو چاندہ نام دیتا گیا ہے اور انہوں کیا تو راکھے حکومت کریں گا اور اوہ اوہ دی پیرا چوے سورج نو وکرہا تے چاندہ نو وکرہا اج کل ہر دوسرے بندے دی خواہش جاندہ چاڑ جاما نہیں لیکن اے عورت اے خاتون بکسامہ مریم جلال چینی کو پریوں گیے جلال دے پہ اگلی لیخ دیتے نے اور اوہ دے تو بات اوہ چاندہ تے کھلو تی ہوگیے اے جہودہ جلال اے جہودہ عثمان تے اور جنہیں انہیں دے نے اوہ خدا دی برکت اور خدا دا فضل پا لائیں دینے اور جدو پڑھ دینے سلام اے مریم پر فضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو اور تمہیں مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسو دے اے اے اوہ لفظ جہ جہ نے فرشتے نے کہے جہ فرشتے لیوی فطرت بدل گئی اور اوہ سب تو پہلا آن کے رو دو ریچ سب تو پہلا ایک اندہ ہے کہ سلام اے پر فضل دوسرے نمبر دے اے مقدسہ مریم خدا کی ماں اللہ زبان جہاں شریعتی مننبالی نے شریعتہ نے افضل خدا دا فضل ہو گیا یسو مسیح اور ایسے چیزہ ذکر آجدی دوسرے پلاوچ میں کہ شریعتہ بھی افضل ہو گیا اور اوہ کیسی کہ اللہ زبان نے لوکا دی انجیل پہلے باہت انتالیس میں آئیت کا شروع ہوں دیا تو انہیں کیا کہ میرے لئے کیسے ہو گیا کہ میرے خدا کی ماں اور اے لفظ میں شریعت بھی قوم دے اللہ زبان بن اسرائیل قوم دی نمائندگی کرنڈی ہے شریعت دی نمائندگی اور مقدسہ مہ مریم مسیح دی نمائندگی کرنڈی ہے اور فضل دی نمائندگی کرنڈی ہے اور ایسے اللہ زبان نے لے کیا کہ میرے لئے کیسے ہو گیا کہ میرے خدا کی ماں اے ہوئی دعا دے وے چامل ہو گیا اور کیا اے مقدسہ مریم خدا کی ماں اے غروح اے پاک روح اس طبعہ کیا ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین خدا والیسو مسیح آسمان تو زمین تے ساڑھے سارے اندھے گناہ ماف کرنڈی آیا اور جنہی واری اس چیز دا اقرار کرنیا جنہی واری اسی دعا پڑنیا اسی خدا دے فضل نالمامور ہو جانیا اب اور ہماری موت کے وقت آمین اے یوحلہ دی انجیل گیارویں باپچی یسو نے کہا ناظر دی موت مریم تے مارتانو وہ دیکھا ہے قیامت اور زندگی نہ ہو جو مجھ پر امانہ تک ہو کہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا جو زندہ رہا کی مانہ تک ہو کبھی مرے گا نہیں اور مسیح خداون چھو میرے عزیز ہو اسی کہنے خداون ہوں جیڑی تو زندگی دیتی ہے دلیوی تیرا شکر تے موت تو بعد جیڑی ہمیشہ دی زندگی ہو دلی تیرا ڈبل شکر شکر اور اے خدا دا او فضل جیڑا سانو سارے انو خاندانی طور دے ملتا ہے اور اے بردت اے فضل مکت سا مریم سانو باور کروان دیئے اور کہن دیئے کہ جو یسو کہنے دا جیو نہیں کرو اور یہ سب سے بڑا پیغام جو خدمت کا پیغام ہے کہ وہ میرے زیافت کو دی جاتی ہے میں اور یہ وہ خدمت ہے جو یسو مسیح پاک جنہ رات کو کرتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے پیر دلواتا ہے ہماری ثقافت میں ہے جو پروڑا ہندو دے ہاتھ ہتوانے ہیں ہمارے پیارت والے سندھ میں تو آج بھی اندرونے سندھ میں آج بھی یہ ہے قدر جڑا بھی پروڑا جائے گا پہلا ہوتے ہاتھ ہتوانے ہیں منجیت باہ کے یہاں پہ میں بنانے کا مقصد خدمت کا وہ پیالہ ہے جو کچھ دن پہلے اعتوار کی تلاوت میں شاگیت کہہ رہے سارو سجے باہتے سارو کبے باہ یسو کہنا جڑا پیالہ میں پیواں گا پیواں گے کہنے پیواں گے اور یہ وہ پیالہ ہے جو یسو مسیح یہاں پہ ہمیں کہ بتا رہے ہیں اور وہ کہا خدمت کا پیالہ اگر ہماری زندگی میں خدمت نہیں ہے نہ بول جائیں کہ خاندان قائم رہے گا اور یہ ہے وہ برکت آج جتے خاندان چکے پیو کہہ دیں نا کڑی نو یا کوئی پراہ ہی کہہ دیں پانی نا گلاس ہے کہا پیلی لے میں تیری نوکر لگ دنیا حقیق ہے ہمارے جملے کتنے ہیں یسو مسیح پچیس میں پاہ مطی کے اندھیل میں کہہ رہے ہیں جی میرے نام سے پانی کا گلاسی پلا دے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایوی تک کہنے ہی جنہ میں تیری نوکر لگی ہے میں تیرا نوکر لگا کیوں نہیں پانی پار گیا ہے کیسے خداوند اس پانی نو برکت دے تاکہ میرے پلالی میرے پیولی میری ماں لی میری پیالنے برکتہ وسیلہ پڑے ایوی تک کہنے ہی جنہ کہ نوکر لگ دی رہا اے کیوں نہیں کہنے دے خداوند اس پانی نو برکت دے تاکہ اے برکت میرے خاندان من بن جائے اور جب یہ دعائیں ہوئیں گی نا تو خاندان میں برکت ہوگی آج کل ہر خاندان چاہیے تو وکری وکری بائبل پڑھی تو سارے دعا ماں پھر دے پھر دیں کتنے کلام چلی گئے کہ اللہ کا اللہ دعا پڑھے جائے تو میں وہاں پر موجود ہوں دو یا تین بیاں بیوی اور بچے مل کے خاندان مل کے دعا کرے گا تو خدا کی برکت ان کے اوپر ہوگی اگر یہ مل کے دعا نہیں کریں گے تو بھن جائیں برکت بھی آپ پردے بیچوئی ایسی بسے جہان بھی پکارے نا سویرے سویرے کیوں بھا جی ایک کارنی میں اپنا ہی اپنے کلو بڑی مزدار جی یہ کیا نو مزا آئے گا سویرے سویرے جی ایٹاری محصم آمانا بھا جی ایٹاری ہی سویشنا نہیں فیرا سی ختم کر آئے گے بھٹی تے بندہ سویرے سویرے اٹھے آتے بندے نے کامتے جانا تے بھٹی نے او دلی پراتھا بنایا تے چاہ بنائی چاہ تے پراتھا بنا کے بندے نو دکتا ہے تے انہیں بہا کے انتظار کرنڈی ہے کہ کتے بندہ کیا دے شاباش بہت اچھی جاہ بنائی بہت اچھا پراتھا بنایا بندہ بچارہ زین چے سوچنے کامتے جانا ہے ابھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے بس لو تو لیٹ ہو گیا ابھی ہونا ہے ادھے ذہن چیز ہم لندے ہیں بٹی ان کی کہا رہی ہے کہ کتی تریف کر دے نا تو جو انہیں پوچھی لیا چاہ کیسے انہیں کہ چاہ تو بڑی اچھی بنی ہے لیکن جن جدی میری ماں بنا بھی ان جدی نہیں ساری کی تک رہی خونج پہ گئی بندہ چل گیا کامتے تھے بٹی نے کہنا چاہی نیسی نا تو پھر ماں نہیں یہاں کر لیں گا مرنہ کیوں کی تائیں ایک خاندام تباہ ہو جائے گا ادھے جانے کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایل پہ تو لے کے ماں نے اڈاڑا کر دیتا ہے کہ اوہ جی عادت بن چکی ہے خاندام کی جڑی آسی اور یہ چیز جو ہے بیوی اگر یہ سوچے تو وہ ماں نے انہوں والے کے چپ کر کے پہی ہوگی ماں نے کہنا بیٹا کی ہوگا چپ کر کے بہتا نہیں سارا کامتی رہی ہے انہیں بتا نہیں یہ لمر اگر میں لڑائی اور یہ خاندام میں تباہی ہو رہی ہے اور یہ برکت نہیں ہے مقدسہ ماری ہے میں تمہاری یہ سنو کہاں بھی جو کہندہ جاتا رہو دجھے کار دینے تو انہوں نے برکت مل گئی ہمیں جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں نہیں ہے برکت کیا ملے گی آپ کو اور یہی چیز ہے کہ شام تکر جو کہتے شام نے ملڈا آیا بندہ آیا کامتوں تھے ماں نے کہا دے بیٹا ہوں دا پہ آتی ایک خیال رکھ سوئی اندر اور یہ ہے وہ خاندان کی تباہی اور یہ خاندان تباہ ہو رہے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی سوچ بچا رہے ہیں نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے قبول کا ہو یا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی عزت کر لے نہیں ہے اور بعد میں پریشانی میں رات انہوں سوندے میں صویرے اٹھ کے پھر قانی شروع ہو جاندی انہوں نے اس قانی دوسرے انداز جو بکھی ہے انہوں نے اس قانی دوسری سنانی سویرے بندہ تھے بڈی اٹھے میں دے کی کی تا بڈی نے چاک فپراتھا بنایا انہوں نے بندے تھے زین چکی چلنڈے ہیں کہ مقامت جانا لیٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اور بڈی تھے زین چکی چلنڈے ہیں کہ تے چاہ رہا کہہ دے نا چنگی جو جو بڈی کہہ دے ہوئے کہ بھئی چاک کیسی بنی تو بندے نے کہنا چاہ تے بہت اچھی لیکن جن جدی میری ماں بنا دی ہو جن جدی نہیں ہنے بڈی اے بھی کہہ سکتی ہے کہ اپنی ماں آئی دیا کر لینا میں دنکھے ہو گیا ہو اے کہن دی اچھا ہمارے جو شامل ہوتے ہیں انہوں نے چاہ پیانا آنگی جو بندہ تھے کہ اممہ کو گئی اممہ میں انہوں نے چاہ پکانی سخاج منت تیرے اگری بنانی ہے کہ انہوں نے کہنا پتر ہنچی پانی دی یہ پانی راکھ چلے دو ہوتے ہیں وہ جو پتی پاند ہو جو پانچی نہیں پاند چاہ پاند جانے ہیں اچھا ہنچ پاند ہو گی وہ بنے گی اور محبت والے نفذ نے جڑے چارچ گئے میں اس کو پہلا چارچ اور منفی دکھ والے نفذ نے جڑے گئے میں دکھی چاہ بن گئی اممہ دی چاہ چل گئی اسی بندہ کینڈ ہے کیونکہ اممہ دی چاہ پیار تھی اممہ دی چاہ چل گئی اور اوہی محبت چیڑی ہے میرے لئے چنگی بن گئی آج بھٹی میں گھسے نہ چاہ پانا ہی تو گھسہ چاہ چاہ چک گیا انہیں تباہ کر دیتا ہے جہاں شامنو بندہ آیا تو انہیں محاطلوں سکھی شامنو آیا آندے اگلے نے پانی پہ آیا پہلا انہیں کہنا شہباش آج جتے پانی میں چاہ ہی لگنڈیا آئے نفذ دیکھنا فراتا ہے گازے کیونکہ یہ محبت وہ ہے جو محبت دیں گے ہم ذہن میں اگر سوچ میں کہ کوئی کام تار رہے ہے نا تو کام تباہی ہوئے گا میں کہنے دس مکدسہ مریم نے ذہن میں محبت رہا کہ یسو کو پہا ہے کیونکہ خدا کیا ہے محبت ہے اور یہ ہی محبت میرے ذہن پر محسوس کی ہے یہ ہی محبت لوگوں میں محسوس کی ہے اور یہ ہی محبت اس خاندان میں محسوس کی ہے انہوں نے کہا جدید میں اسی قدی کی پیپ کی کوئی نہیں اور یہ کہا وہ برکت جو ہمیں اپنے خاندان میں آج لانے کی ضرورت ہے جو مکدسہ مریم ہمیں کہی اور وہ ہے محبت بانوس رسول کہتے ہیں کہ اگر میرے دل چھو محبت نہیں تو پھر میں تھن تھناتا پیتل اور جھن جناتی جان پانڈے کھڑکا نہ لئی نہیں پھر پانڈے تو اسی گڑیاں لیلو سو سو کہ خوشی کوئی نہیں جائے خوشی اس وقت آئے گی جب میرے دل میں محبت ہوئے گی اور یہ ہے آج مکدسہ مریم کا پیغام ہم سب کے لیے خاندانوں کے لیے کہ خاندان اپنے اپنی زندگیوں میں غور کریں یہ اکنے گل کہتی ہے تو دجا ہی سبر کر لوے اور دوسرے اس کو کہہ دے ہے خداون نے اس کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتا یا یہ نہیں جانتی کہ کیا کرتی ہے اے بھی تو اس کر سکنے آسی دل چھو انہیں نہیں کہ کسے نے کہا تھا تو اتنے ہو کہ اے خداون نے اس کو معاف کر یہ تو بھی لڑائی پوانی یہ کی نہیں نہیں ایسے نہیں ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اب دل میں بھی کہہ سکتے ہیں خداون اس کو برکت دے دے اس کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتی یہ نہیں جانتا کہ کیا کرتی ہے آپ یہ جملہ کہہ کے دیکھئے گا پانی کے اوپر دعا کر کے دے کے دیکھئے گا برکت ملے گئے یہی برکت یہاں پہ ہے یسو مسیح کہتے ہیں روٹی لے کے یہ ہے میرا بدن برکت چاہتا ہے اور وہ دیتا ہے اور وہ ہمارے لیے برکت بن جاتی ہے اے اس برکت کو اپنے گھروں میں لے کر جائے جب یسو کا یہ پاک بدن اور خون اس پاک التار سے لے تو یہ پاک التار ہمارے لیے پاک چنگیر ہے جہاں سے روٹیاں نکلتی ہیں اور یہ روٹی وہ ہے جو آسمان سنتری ہے جس کے بارے میں کہا اے خاتون اور تو میں مبارک جس کے بارے میں کہا گیا خاتون تجھے اور مجھے کیا اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور جس کے بارے میں کہا گیا خاتون آسمان پر جو ہے وہ ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوئی ہے آج مقدسہ مریم ہم سب کی زندگی میں خاندانی قدروں کے لیے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو بچا لیں آئیں اپنے اپنے خاندان کے لیے خاموشی میں دعا کر دیں